عمران خان نے توشا خانہ کیس سے متعلق اڈیالا جیل میں صحافیوں سے بڑی اہم گفتگو کی انہیں کہا کہ ساری قوم کو پتا ہے کہ جنرل آسم منیر ملک کو چلا رہا ہے جنرل آسم منیر نے مجھے توڑنے کے لیے توشا خانہ ریفرنس میں بشرا بی بی کو سزا دلوائی مجھے اور میرے بی 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 کو کچھ ہوا تو جنرل آسم منیر اس سب کا ذمہ دار ہوگا عمران خان نے موسن نکوی سے متعلق اڈیالا جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موسن نکوی ایک یونین کانسل کا الیکشن نہیں لڑ سکتا لیکن یہ ملک کا کرتا درتا بنا پھرتا ہے موسن نکوی نے ساری زندگی فرار کے علاوہ کچھ نہیں کیا اڈیالا جیل میں عمران خان نے زرداری اور نوازشریف سے متعلق بیان میں کہا کہ زرداری اور نوازشریف نے توشا خانہ سے گاڑیاں لی یعنی کہ ماضی میں یہ توشا خانہ سے خربوں روپے کی چیزیں لیتے رہے ہیں ان کا کوئی کیس نہیں سنا جا رہا یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے ان کا کیس سننے کو تیار ہی نہیں ہے لیکن صرف اور صرف عمران خان کے کیسز ہیں وہ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں عمران خان نے مزید کہا کہ میں کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا غلامی سے بہتر موت ہے انہوں نے کہا کہ میں ڈٹ کر ان کا مقابلہ کروں گا اس کے علاوہ عمران ریاض خان نے قاضی فائز عیسیٰ سے مطلق کہا انہوں نے کہا کہ اپنی توشیر سے جڑے کیسز کو خود سن کر قاضی فائز عیسیٰ صاحب عضلیہ کی تاریخ کو داغ دار کر رہے ہیں صحافی حامد میر نے قاضی فائز عیسیٰ اور جنرل باجوہ سے مطلق تہر کا خیز انشاف کرتے ہوئے کہا انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے ہم تین چار صحافیوں کو آرمی ہاؤس بلایا اور کہا قاضی فائز عیسیٰ ٹھیک آدمی نہیں ہے یہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں اس کے خلاف ہمیں آپ کی مدد چاہیے جنرل باجوہ نے کہا صبح آپ کی وزیراعظم سے ملاقات ہے ان کے صحافیوں کو کہا کہ صبح آپ کی وزیراعظم سے ملاقات ہے آپ نے وزیراعظم کو بتانا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ ٹھیک آدمی نہیں ہے اور ان کی آج یہ بات ہنڈرڈ پرسنٹ سچ ثابت ہوئی ہے عمران خان کی بہن علیمہ خان نے جلسے سے مطلق کہا انہوں نے کہا کہ ہم مائیں پہلے جان دیں گی اس ہفتے ہم سب پنڈی میں ہوں گے بچوں یہ آپ کے مستقبل کے لیے ہے آپ بھی نکلو اور ہم سب نکلیں گے اگر کربلا بنانا ہے تو ہم تیار ہیں یہ علیمہ خان نے کہا ہے کہ ہم ہر سولت میں پنڈی جائیں گے اور وہاں برپور جلسہ کریں گے